موسیقی شہر علیگڑ، ماتھورہ اور آگرہ میں ووٹنگ ہوگی پشیمی یوپی کے ان گیارہ زلوں کی 58 سیٹوں کے لیے 623 مدواروں کی خسمت کا فیصلہ ہوگا اور شاملی کی تین سیٹیں ہیں مزفرنگر کی چھ سیٹیں ہیں جہاں پر بی جی پی کو سب ہی پر جیت ملی تھی شاملی کی ایک سیٹ کہرانہ جہاں سے مرگانکہ سنگھ ناہید حسن سے ہار گئی تھی اسی طرح سے میرٹ میں ایک سیٹ پر بی جی پی کو نقصان جلہ پڑھاتا جہاں سے لکشمی کانت باج پہ میرٹ شہر سے ہار گئے تھے سات سیٹوں میں سے باقی چھ بی جی پی کے خاتے میں گئی تھی باقپت کی تین سیٹیں ہیں حالانکہ باقپت تھی ایک سیٹ چھپ رولی جہاں سے آر ایل ڈی کے ٹکٹ پر رمالہ جیتے تھے حالانکہ باق میں رمالہ بی جی پی میں شامل ہو گئے بعد غازی آباد کی کریے غازی آباد کی پانس سیٹیں بی جی پی کے خاتے میں ہیں ہاپپور کی ایک سیٹ بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی گاؤتم بودھنگر کی تین سیٹوں میں سے سبھی بی جی پی کے خاتے میں بولین شیئر کی سات سیٹیں بی جی پی یہاں پر کابض رہی مطرعہ کی پانس سیٹیں جہاں پر ایک سیٹ پر بی جی پی کو شکر سجلنی پڑی تھی اور وہ سیٹ تھی مطرعہ کی مارٹ ویدان سبہ جہاں بی ایس پی نے جیت در کی تھی شام سندر شرما ویدھاک چنے گئے تھے باقی سیٹوں پر چار سیٹیں جہاں پر بی جی پی کابض رہی آگرہ اپنے آپ میں ہم نو ویدان سبہ سیٹیں ہیں سب سے بڑا زلہ ہے چناؤں کے لیہا سے پشیمی اتربدش کے پہلے چرنل میں آگرہ کی سبھی سیٹوں پر بی جی پی کابض ہے تو ایسے کئی زلے ہیں جہاں پر بی جی پی نے پچھلے چناؤں میں کلین سوپ کیا تھا چاہیں آپ بولن شہر کی بات کیجئے مطرعہ میں ایک سیٹ بی ایس پی جیتی تھی شاملی کی کیرانہ سیٹ سے سماجواری پارٹی جیتی تھی میرٹ شہر سے بی جی پی کو شکست ملی تھی اسی طرح سے ہاپور میں ایک سیٹ بی جی پی کی خاتے میں گئی تھی اور ایک سیٹ باقی جتنی سیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں سب ہی پر بی جی پی کا بیزوی تھی بی جی پی کو جیت ملی تھی اور اس میں ایک کیس اپنے آپ میں الگ داخپت کی چھپرولی سیٹ ہو جاتی ہے جہاں سے کبھی چودھری چرن سنگھ ویدھائی خوا کرتے تھے بعد میں عجید سنگھ بھی یہاں سے لڑے چودھری چرن سنگھ کی بیٹی بھی سیٹ سے چناؤں لڑتی رہی ہیں وہ آر ایل ڈی کا گڑھ سیٹ مانی جاتی رہی یہاں سے رمالہ جیتے بھی ایک لوتی سیٹ آر ایل ڈی کو وہ پچھلے چناؤں میں ملی تھی چھپرولی کی اور وہ ویدھائی خوا کر بی جی پی میں چلے گئے رمالہ اس بار سے وہاں پر بی جی پی کے پرتیاشی ہیں اسی طرح سے مات ویدان سبا کی بات کیجئے ماتورہ کی مات ویدان سبا ایسی سیٹ ہے جہاں بی جی پی کسی بھی لہر میں اپنا اثر نہیں دکھا پائی یہاں سے شام سندر شرما ویدھائی خوا کرتے ہیں پچھلی بار ایک بار پھر سے بسپا نے امیدوار بنایا ہے اور شاملی کا کہرانہ ویدان سبا پلائین کا مدہ بی جی پی نے بڑی ہی زور شوڑ سے اٹھایا تھا پچھلی بار بھی اور اس بار بھی کہرانہ سے ہی امرشہ چناؤ پرچار کرنے پہنچے تھے لیکن کہرانہ میں مرگانکہ سنگھ کو ناہید حسن سے پچھلی بار ہار جیلنی پڑی تھی اور یہاں پر یہ دونوں جو امیدوار ہیں خانٹی طور پر ان کے پریوار سے بھی لوگ سیاست میں رہے ہیں چاہے مرگانکہ کے پتا جی حکم سنگھ کی بات کر لیجئے یا ناہید حسن کے پتا منور حسن یہ سبھی پولٹیکلی ایک فیملی میں رہے ہیں اور اسی طرح سے باقی سیٹوں پر بھی اگر نرزر ڈالیں تو گوتم بدنگر کی سبھی سیٹوں پر بجی پی کو جیت ملی تھی یہاں سے بجی پی نے کسی بھی پرتیاشی کو بڑھلا نہیں ہے اسی طرح سے غازی آباد کی سبھی سیٹوں پر بجی پی جیتی تھی یہاں سے بھی سبھی پرتیاشی وہی رکھے گئے ہیں اور باقی وہ زلے جہاں سے بجی پی نے کلین سویپ کیا تھا وہاں سے کئی سارے پرتیاشی بدلے گئے ہیں اور آگرہ اس میں سب سے اہم ہو جاتا ہے آگرہ میں بجی پی نے کئی پرتیاشوں کے کئی سیٹنگ املیز کے ٹکٹ کارٹ کر نئے امیدوار اتارے ہیں اور ایک بڑا چہرہ بی بی رانی مور جو اس بار گرامیڈ سیٹ سے چناؤ لڑیں گی اور دیکھنا ہوگا کہ جس قد کی وہ نیتہ ہیں وہ بجی پی کو صرف اپنی سیٹ کے ساتھ ساتھ باقی سیٹوں پر ان کا اثر کتنا رہتا ہے اور خاص کر کے اس وقت جب کچھ نیتہ جو سماجواری پارٹی میں گئے انہوں نے بجی پی پر پچھڑا ویرودی ہونے کاروپ لگایا تو ایسے میں بی بی رانی مور کا جو قد ہے جو ان کی چھوی ہے اور جو ان کی پچھڑے ووٹس میں پکڑ ہے اس کا فائدہ بجی پی کو کتنا ملتا ہے تھانا بھون کی بات کر لیجے سوریش رانہ خداور نیتہ ہے گنہ یہاں بڑا مددہ ہے تھانا بھون علاقے میں مظفر نگر کی ساری سیٹوں پر میرٹ میں سوریش رانہ کے سامنے ہوں گے آر الڈی کے اشرف علی اور بی ایس پی سے بھی ایک مسلم امیدوار زہیر ملک کو ٹکر دیا گیا ہے تو یہ سمی کرن کس اور نتیجوں میں پریورتیت ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا اور اسی طرح سے کہرانہ میں مریگانکہ سنگھ ورسز ناہید حسن کی ٹکر ہوگی پردیپ ماتور کو ایک بار پھر سے اتارا گیا ہے کانگرس کی طرف سے پنکھوڑی پاتھا کے اس بار تال ٹھوک رہی ہے تو کچھ بڑی چہرے ہر پارٹی میں جو دیکھ رہے ہیں ان کا ذکر بھی بڑا لازمی سا ہو جاتا ہے بی جے پی کی طرف سے اگر بات کی جائے تو شرکان شرمہ ماتورہ سے چناؤ لڑ رہے ہیں ایک بڑا چہرہ ہیں اسی طرح سے اگر بات کی جائے آگرہ سے بی بی رانی مور ایک بڑا چہرہ ہیں اور پششمی یو پی کے جو دلی سے سٹے علاقے ہیں وہاں سے بی جے پی نے کسی کا بھی ٹکٹ برلا نہیں ہے اطلگر کو ایک بار پھر سے پرتیاشی بنایا گیا ہے جیت پال تاگی جو تھے وہ پھر سے پرتیاشی بنایا گیا ہے اسی طرح سے دھیریندر سنگھ کو ایک بار پھر سے چناؤ لڑ رڑ میں اتارا گیا ہے کل 58 سیٹی ایک ایک سیٹ کا آپ سمجھ کرنے سمجھئے کہ آخری 58 سیٹیں اہم کیوں ہیں بات کر لیے 2017 میں نتیجے کیا تھے ان 58 سیٹوں پر 53 سیٹوں پر بی جے پی کو جیت ملی تھی باقی جو 5 سیٹیں بچی وہاں پر ایک سیٹ آر ایل ڈی کے خاتے میں گئی وہ تھی باقپت کی چھپرولی سیٹ دو سیٹیں سماجواری پارٹی کے خاتے میں گئی دو سیٹوں میں سے ایک سیٹ تھی دراصل میرٹ کی شہر سیٹ جہاں سے لکشمکاند باجپی کو شکا جلنی پڑی تھی اسی طرح سے سماجواری پارٹی نے دوسری سیٹ جو جیتی تھی وہ شاملی کی کہرانہ تھی جہاں پر نہید حسن امرگانکہ سنگھ کو ہر آیا تھا اسی طرح سے بسپا کی خاتے میں بھی دو سیٹیں گئی تھی بسپا نے جیت درج کی تھی ہاپور سے اور ساتھ ساتھ ہاپور کے علاوہ ایک جو بڑا نام رہا میرٹ کی ماتھ ویدان سبا سے شامسندر شرما کا جس کا ذکرم کر رہے ہیں وہ پھر سے امیدوار ہیں تو یہ پاس سیٹیں جہاں پر ویپکشی دلو کو جیت ملی تھی کانگرس کے خاتے میں ایک بھی سیٹ ان اٹھاون سیٹوں میں نہیں آئے تھی لیکن کل چار ایسی سیٹیں تھیں ان اٹھاون سیٹوں میں جہاں کانگرس دوسرے نمبر پر تھی تو دیکھنا ہوگا کہ وہ کانگرس جو دوہزار سترہ کی لڑائی میں چار سیٹوں پر صرف دوسرے نمبر پر تھی وہ دوہزار بائیس کے چناؤں میں کیا کمال کر پائے گی پردیپ ماتھور پنکوڑی پاٹک یہ جو نیتا ہے وہ کیا سمیکن بدل پائیں گے بگاڑ پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا پچھلے بار ویدھان سوا میں سمیکن کیا تھا یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں چار سو تین سیٹوں میں تین سو بارہ پر بجی پی کو جیت ملی تھی سماجواری پارٹی سہتالی سیٹوں تک سے مٹ گئی تھی سماجواری پارٹی کے علاوہ انیس سیٹوں پر بی ایس پی کو جیت ملی تھی اور کانگرس دنیا ادیش کی سب سے پرانی پارٹی سات سیٹوں پر سے مٹ گئی تھی باقیہ اٹھارہ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دل اور نردلی پارٹی کے جو پرتیاشی رہے ہیں نردلی پرتیاشی جو رہے ہیں ان کو جیت ملی تھی تو اٹھاون سیٹوں پر چار سیٹوں پر کانگرس سیکنڈ نمبر پر تھی دس سیٹے ایسی تھی جہاں پر آر ایل دی دوسرے نمبر پر تھی تیرپن سیٹے جہاں بجی پی جیتی تھی ان کی ہم بات کر رہے ہیں ان تیرپن سیٹوں میں دس سیٹوں پر سماجوادی پارٹی سیکنڈ پوزیشن میں تھی دس سیٹوں پر آر ایل دی سیکنڈ پوزیشن میں تھی اور اٹھارہ سیٹے ایسی تھی جہاں بہجن سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی سیکنڈ پوزیشن میں تھی تو بی ایس پی کتنا وجود اپنا پشم میں رکھتی ہے کتنا وزن ہے یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی سبھی وپکشی جو دل ہیں ان کی تلنا میں بی ایس پی کا ووٹ شیئر یا پھر آپ جو ٹکر کی بات کریں تو زیادہ وزن دکھا تھا دوہزار سترہ کے چنو میں کل اٹھارہ ایسی سیٹے تھی جہاں پر پشم میں بی ایس پی سیکنڈ پوزیشن میں تھی سمی کرنے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں میرڈ سے سمجھ آتا ابشیق شرمہ غازی آباد سے ہمانشو چودری نویڈا سے امید چودری ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ساتھ ساتھ آگرہ سے وینی دوبے ہمارے ساتھ کنٹ ہو چکے ہیں یہ چار پاور سنٹر ہیں پشم میں اتر پردیش کی ان سیٹوں کی جہاں پر اٹھاون سیٹیں ہیں گیارہ زلے ہیں اور ان پاور سنٹر سے ہمارے ساتھ چار سہیوگی ہمارے کنٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے رکھ کرنا چاہیں گے اہمانشو آپ کا غازی آباد کی بات کریں بی جے پی نے ایک بار پھر سے سٹنگ ایمیلیز کو اپنے چناوی رن میں اتارا ہے کانگرس کتنا مضبوط یہاں پر دیکھ رہی ہے وہ سہیوگی دل جو رلڈ سماجواری پارٹی کے ساتھ آ پایا اسے سمکرن کتنے بدل پائے ہیں اور مدے کیا ہے کسان آندولن سے لیکھ قانون رستہ کا مدہ گوجھ رہا ہے 2017 میں پانچوں ویدھان سبح سیٹ پر بی جے پی نے اپنا کمل کھلایا تھا 2012 کے اندر بی ایس پی نے چار سیٹ جیتی تھی جبکہ مودنگر ویدھان سبح پر رلڈ کے پرتیاشی نے جیت درج کی تھی اب جب بات 2022 کی ہو رہی ہے تو مدہ سب سے پہلے چناوی مدے کے اندر گنہ بیلٹ گازے باد کو کہا جاتا ہے کیونکہ مرادنگر سے پسچم کے دوار کھلتے ہیں اور پسچم کے جتنا بھی چھیتر ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے ایک سال تک گازے باد میں کسان آندولن کی گون سنائی دیتی رہی کیونکہ گازے باد کا جو گاجی پر بارڈر ہے دلی کا وہاں پر کسان لگاتار آندولن دیتے رہے تو آندولن کی وجہ جو تینوں کرشی کانون تھے وہ رہی اس کی نرازگی کسانوں میں بتائی جاتی ہے وہ نرازگی کتنی ہے وہ اب پتہ چلے گی جب دس تاریخ کو یعنی دس فروری کو مددان ہوگا مددان پرتیشت ہوگا اور اس کا جب نتیجہ آئے گا یعنی دس مارچ کو کہ کتنے کسان نراز تھے کتنی سیٹی اٹھاون میں سے بی جی پی کی پکش میں جائیں گی پانی نالی یہ تو جو لوکل سمسیاں ہیں یہ ہمیشہ تو ہمیشہ سے ہائی لائٹ رہتی ہیں جو چھتری جنتا اٹھاتی رہی ہے ایک مددہ یہ بھی رہا ہے کہ گازے باد کے جو شہر ویدائک رہے ہیں وہ لگاتار پانچ سال پبلک کے بیچ سے ندارت رہے ایسا آروپ ان پر لگاتار رہا ہے تو ان کی نرازگی پبلک کتنی بھاری ان پر پڑتی ہے پبلک کی نرازگی ان کو کتنی بھاری پڑے گی یہ بھی دیکھنا رہے گا اور گازے باد کی جو پانچو ویدان سبہ سیٹیں ہیں ان پر جو دوسری نمبر پر 2017 میں رہے تھے جراصل بی ایس پی لگاتار تف کنڈیٹ رہی ہے لیکن اس بار سمیقرن بدلہ ہوا ہے کیونکہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ رلڈی کا گڑ بندن ہے تو گڑ بندن پرتی ایسی زیادہ تر سیٹوں پر فائٹ دیتے ہوئے بی جی پی کو نجر آ رہے ہیں تو بی جی پی پانچ سیٹ میں سے کتنی سیٹ پر دوبارہ سے ریپیٹ ہوگی یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا حالانکہ تین ایسی سیٹیں ہیں جو بتائی جا رہے ہیں کہ بی جی پی پکش میں جا رہے ہیں اور دو سیٹوں پر بی جی پی کو تف فائٹ مل رہے ہیں یعنی کہ بی جی پی ان سیٹوں کو گوا سکتے ہیں تو دس مارچ کو جب نتیجے آئیں گے اس تطیبی سپشت ہوگی کہ اس بار گٹ بندن کتنا جی امیت آپ سے جانا چاہیں گے نوڈا کی تین سیٹوں پر کیا سمیکرن ہیں پچھلی بار کیا آنکڑے آئے تھے اور خاص کر کے آم آدمی پارٹی جو پشم کے دلی سے سٹے زلوں میں اپنی پیٹ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے خاص کر کے کانگریس جو اپنے کچھ بڑے چہروں کو تارنے کی کوشش کر رہی لگتار ہم نے دیکھا کہ نوڈا میں پریانکہ نے پرچار کیا ہے ان تمام دلوں کا سمیکرن کیا ہے زمین پر دیکھیں نوڈا کی اگر بات کی جائے تو نوڈا میں کانگریس نے جس طریقے سے پنکھڑی پاٹھک پر داؤ کھلا اور پریانکہ گاندی کے ساتھ ساتھ انہے نیتابی پنکھڑی پاٹھک کے پرچار میں یہاں دیکھیں کئی ٹویٹ پریانکہ گاندی نے کیے نوڈا کے اس تھانیے مددوں کو لے کر یہاں کے فلیٹ بائرز کو لے کر یہاں کی جو کچھی کلونیاں ان کو لے کر تو پریانکہ کا پورا جو رجحان تھا وہ پنکھڑی پاٹھک کے پرکس میں دیکھنے کو ملا دوسری طرف اگر جیور سیٹ کی بات کی جائے تو جیور سیٹ پر وکاس کو لے کر بی جی پی پرچار کرتی ہوئی دیکھیں اور مہا پر جیور ائرپورٹ کی بات کریں فلم سٹی کی بات کریں یہ تمام انہیں جو وکاس کاریاں جیور ائرپورٹ کے آس پاس ہونے والے ہیں ان سب کو لے کر بی جی پی تمام پرچار کرتی رہی اور تمام وکاس کی گاتھا جو ہے وہ بی جی پی دوارہ گاتی رہی لیکن دوسری طرف آر ایل ڈی اور سماجبادی پارٹی کے پرتیاسی آوتار بڑھانا نے کہیں نہ کہیں اس بات کا پائدہ اٹھایا ہے کیونکہ پچھلے درہوں سملات مہیر بوجھ کا جو مدہ تھا اس کو لے کر گزر سماج کے اندر خاصی ناراجگی بہت مدنگر کے اندر دیکھی گئی تھی تو اس مدے کو لے کر آر ایل ڈی اور سبا کے پرتیاسی دیکھیں دیکھیں کسانوں کی اگر بات کی جائے تو کسانوں کے اس تھانی مدے اگر یہاں کی بات کی جائے تو یہاں کی تینوں پرادی کرن سے لے کر لگاتار دھرنے پردرسن کسان دیتے ہوئے آئے ہیں پچھلے قریب دس سال سے کسان بڑھا ہوا معاوجہ مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ جو آبادی کی جمین ہے اس کے مدے کو لے کر لگاتار لڑائی لڑی جاری ہے دوسری طرف تینوں کرسی بل جو تھے ان کو لے کر بھی گوتم منگر کی بڑی سنکھیا کے کسان گازی پور بوٹر پر ڈٹے رہے اور راکش ٹکیت کے ساتھ موجود رہے تو وہ مدہ بھی یہاں کافی حاوی دیکھے گا دوسری طرف اگر فلیٹ بائرس کی بات کرنے تو دو لاکھ کے آس پاس ان لوگوں کی بھی سنکھیا ہے جن لوگوں کو ریجسٹری نہیں ہوئی ہے پجیسن نہیں ملایا یا بیلڈر ان کا پیسہ لے کر بھاگ گیا ہے تو ایسے مدداتاؤں کو سادنے کی بھی کوشش تمام راجنیتک دلوں کے دوارہ کی گئی اور ریجسٹری کنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک مدہ وہ بھی اہم اس چلاوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیکے چلیے اب جارٹ لینڈ کی طرف رکھ کریں گے جو کور ہے جارٹ لینڈ کا ہاتھ ہے جارٹ لینڈ کا مزفر نگر میرٹ میں کیا سمی کرن ہیں اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ لگتار ابشیق بنی ہوئے ہیں ابشیق لگتار آپ نے الگ الگ جو ووٹ پت سے لے کر الگ پروگرامز جاتے ہیں نیوز سٹیٹ کے اس کے لئے بھی آپ نے تمام زمین کو کھنگالہ آئے کیا مددے بڑے ہیں لڑائی کس کی بڑی ہے اور آنکڑے اور سمیکرن کیا آئیں زمین سے دیکھیں کل ملا کر بہت امپورٹن چناوے 58 سیٹوں میں 53 بی جی پی پی تھی بی جی پی کی ساکھ داؤ پر ہے کہ وہ اب 58 میں سے کتنا سینٹ پرسنٹ سکور کر پاتی ہے لیکن جو گٹ بندن ہے پیچ فساو آیا سب سے امپورٹنٹ بھومی کام ہے بہوجن سماج پارٹی سے جڑا دلید ووٹ بینک ہے دلید ووٹ بینک میں سیند لگتا دکھائی دے رہا ہے کس اور مڑے گا یہ میں ابھی نہیں کہوں گا کیونکہ کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں چناو کہ اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے لیکن دلچسپ چناو بھی فساوہ چناو یہ ہو گیا ہے پورا فوکس پندرہ دن میں چار بار مکہ منطری کا میرے ٹھانا اور لگاتار کل دلید بستی میں بھی ان کا جانا اور اپنے پرتیاشیوں کے لیے ووٹ مانگنا بتا رہا ہے کہ چناو دوہزار سترہ کی طرح آسان بلکل نہیں ہے لہر نہیں ہے ویسے پشمیتر پردیش میں چناو ہندو مسلمان کے ادھار پر ہوتا رہا ہے اس بار یہ فیکٹر کم چل رہا ہے ہاں کسان آندولن کے بعد کسان کتنے نرنائک بھومی کام ہیں کسانوں سے سیدھا ارث پالٹیکل پارٹی جاتو سے جوڑ لیتی ہیں جات سمودہ ایسے جوڑ لیتی ہیں لیکن کسان فیملی میں جات بھی ہیں گوجر بھی ہیں تیاغی بھی ہیں برامن بھی ہیں سینی بھی ہیں کشب بھی ہیں لودے بھی ہیں اہیر بھی ہیں بہت بڑا سماج ہے جو یہاں پر جات لینڈ میں کسانی کرتا ہے اس کور جات بینڈ کسان بیلٹ میں کتنے پرتیشت بھاچپا کو جاتا ہے اور کتنا گھڑ بندن پہ آتا ہے سیدھا مقابلہ وہاں دکھائی دی رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں بسپا کینڈیڈیٹ بھی اچھی بھومی کام ہیں کسی نہ کسی سیٹ پر اچھی فائٹ دیتے نظر آ رہے ہیں کل ملا کر بہت چنوٹی پون یہ چناؤ ہے بہت انٹرسٹنگ یہ چناؤ ہے اور یہ جو بھی راجنیتک پندت ہیں کئیوں کے دعوے اس چناؤ میں فیل ہو سکتے ہیں اور کئی آخر پاس ہو سکتے ہیں ونیت آپ کا رکھ کریں گے تاج نگری کے سمیکن کیا بنے ہیں کیا بگڑ رہے ہیں اور خاص کر کے تب جب بی جے پی کو ایک بڑا دگت چہرہ وہاں پر واپس لے آنا پڑا بی بی رانی مور کو ٹکر دینا پڑا کئی سارے پرتیا جو سٹنگ امیلیز تھے ان کا ٹکر جب کاٹنا پڑا بلکل لگاتار ہمارے سبی سہیوگی اس بات کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے کا چناہ ہونے والا ہے موسم جرور سرد ہے ہلکے ہلکے بارس بھی آگرہ میں لیکن اگر چناہ بھی فضائوں کی بات کی جائے تو بے حد گرمی نظر آتی ہے اور اگر 58 سیٹوں کی بات کریں گیرہ جلوں کی تو اس میں آگرہ بھی سامل ہے اور آگرہ بے حد ہے میں پچھوٹ پردیس کا سب سے بڑا جلا ہے اور یہاں کے چناہوں میں اگر 2017 کی بات کی جائے تو 9 کی 9 سیٹیں یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کھاتے میں تھی لیکن اگر پرانے اتیاز کو اٹھا کے دیکھا اگر راجنیتی اگر پرانی باتیں کریں تو تمام سیٹیں بسپا کے کھاتے میں بھی رہی ہیں سمجھوڑی پارٹی کے کھاتے میں بھی رہی ہیں اس بار بڑی کڑی چناؤتی ہے کون یہ مقابلہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اور تمام دگت جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے جو سرے مور تھے وہ سب یہاں پر آ چکے اور بوٹوں کی اپیل کر چکے دیکھنے باری بات یہی ہوگی کہ دس پروری کو کیا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ دس مارس کو کیا کچھ نکل کے آتا ہے لیکن تمام ہارٹ سیٹ ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوا کہ جب ٹکٹوں کا بدرل ہوا تھا تو اس سمجھ بیجی پی نے اپنی 9 سیٹ پوری طریقے سے باپس ہو اس پر قبضہ پانے کے لیے